بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج ہم جس خاتون کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ امریکہ میں رہنے والی ایک غیر شادی شدہ نرس تھی اس نے کبھی اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں نہ تو جاننے کی کوشش کی تھی اور نہ کسی نے اسے اسلامی تعلیمات کی افاقیت کے بارے میں کچھ بتایا تھا وہ ایک آزاد خیال خاتون تھی ایک اسپتال میں نرس کی خدمات سر انجام دے رہی تھی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد ٹی وی دیکھنے میں اپنا وقت گزار دیتی تھی ایک روز وہ ٹی وی دیکھنے میں مشکول تھی کہ اس کے سامنے ایک ایسا چینل آ گیا جس پر اسلام اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے پروگرام ہو رہا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کوئی چینل دیکھا تھا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑے وقت کے لیے ہی سہی اسلامی تعلیمات والے پروگرام کا بقول مشاہدہ کیا مگر اس پروگرام میں اس سے کوئی بات ایسی نہیں لگی جو متاثر کن ہو چنانچہ اس نے اس پروگرام کو ایک غیر ضروری پروگرام قرار دیا اس کا بیان ہے کہ میں نے پہلی بار اسلام کے بارے میں جو کچھ سنا وہ اسی چینل سے سنا چینل میں جو معلومات پیش کی جا رہی تھی وہ میرے لیے مزاہی کا کھیس تھی دوسری مرتبہ اسلام کے بارے میں سننے کا موقع مجھے اس اسپتال میں ملا جہاں میں بطور نرس کام کرتی تھی واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک مسلم جوڑا اسپتال میں داخل ہوا ان کے ساتھ ایک عمر رسیدہ بیمار خاتون بھی تھی خاتون کو انہوں نے اسپتال میں داخل کرا دیا وہ بڑی مریضہ میری ہی نگرانی میں تھی دونوں میاں بی بی مریضہ کی حالت سے بہت گھبرائے ہوئے تھے شوہر نے بی بی کو مریضہ خاتون کے پاس ایک کرسی پر بیٹھا دیا بیمار خاتون شوہر کی ماں اور بی بی کی ساس تھی میں نے اپنے نگرانی کے دوران دیکھا کہ بی 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 بار بار مریضہ کی کیفیت پر افسوس کا اظہار کرتی اس کی آنکھوں میں آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے مجھے اس بڑی مریضہ پر اس قدر آنسو بہانا فضول محسوس ہو رہا تھا میں اس بارے میں اس سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھ ہی بیٹھی میں نے اس عورت سے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اس بڑی مریضہ پر اس قدر آنسو بہا رہی ہو یہ تو عمر رسیدہ ہے عمر رسیدہ لوگ بیمار پڑھی جاتے ہیں اس قدر آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے تو اس عورت نے روتے ہوئے جواب دیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ساس کے علاج کے لیے بیرون ملک سے یہاں آئی ہوں میرا شوہر اندرون ملک کے علاج کراتا رہا جب وہاں مناسب علاج نہ ہو سکا تو ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق ہم مریض کو لے کر علاج محلت کے لیے یہاں آگئے تاکہ یہاں مناسب علاج ہو سکے دورانے گفتگو عورت اپنی ساس کے صحت یافتے کے لیے بار بار دعائیں کرتی تھی میں چند لمحے کے لیے کسی سوچ میں کھو گئی میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ اس عورت کو دیکھو جو اپنے شوہر کے ساتھ اس کی ماں کے علاج کے لیے بیرون ملک آئی ہے اور ساس کے اس قدر خدمت گزار ہے ہم نے تو کبھی اپنی ماں کی خدمت کے لیے سوچا بھی نہیں چار ماں ہو گئے میں نے اپنی ماں سے ملاقات تو دور اس کی خیریت معلوم کرنے کی بھی زحمت نہیں کی بلکہ آج بھی میرے دل میں اپنی ماں سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں ہے اپنی سگی ماں کے ساتھ میرا یہ برتاؤ ہے بھلا شوہر کی ماں ہوتی تو میں کہاں تک اس کی خدمت کر سکتی تھی ان دونوں میان بیوی کا ماں اور ساس کے ساتھ حسن سلوک دیکھ کر میں حیرت زدہ تھی مجھے اس بات سے بھی بڑا تاجب ہوا کہ بھلا یہ مریضہ خاتون جس نے زندگی کے دن پورے کر لیے ہیں اور اب اس کے مرنے کا وقت قریب پہنچا ہے تو بھلا ایسی صورت میں کون سا ایسا جذبہ ہے جس نے اس جوڑے کو مجبور کیا کہ بیرونی ملک علاج کے لیے جائے جبکہ علاج بھی خاصا مہنگا ہے میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے سلوک اور امریکیوں کا اپنی ماں کے بارے میں جو ناروہ سلوک دیکھتی تھی اس پر میں بار بار گوھر کرتی تھی حتیٰ کہ بڑی مریضہ کی اس قدر خدمت ہوتے دیکھ کر مجھے رشک آنے لگا کہ اے کاش اس بڑی خاتون کی جگہ میں خود مریضہ ہوتی اے کاش میرے بارے میں بھی میرے عزیزوں اکارب میرے رستے دار اس قدر فکر مند ہوتے مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ جب سے میاں بی بی نے اپنے مریض کو اسپطال میں داخل کیا تھا اس دن سے انہیں اپنے ملک سے بار بار ٹیلی فون آ رہے تھے کوئی ان سے مریض کی حالت پوچھتا کوئی اپنی ہمدردی جاتا تھا تو کوئی اپنی خدمت پیش کرنے کی یقین دھیانی کراتا ایک روز میں ہال میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ خاتون تنہا بیٹھی ہے میں نے اس سے اپنے ذہن میں ابرتے ہوئے سوالات کے بارے میں پوچھنا چاہا اس نے میری باتیں سننے کے بعد اسلام کے حوالے سے بہت ساری مفید باتیں بتلائیں اور اسلامی تعلیمات میں والدین کے حقوق اور احترام کی اہمیت پر روشنی ڈالی میں نے حقوق الوالدین کے بارے میں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سنی تو میرے کان کھڑے ہو گئے میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ میں کس قدر بدنصیب ہوں کہ آج تک مذہبہ اسلام کے تسکین بخش روحانیت بھری تعلیمات سے کوسو دور رہی والدین کے حقوق سے متعلق کس قدر صاف ستری اور دل کو لگنے والی اسلامی تعلیمات ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ میرے اندر اسلام کی محبت کا جذبہ بیدار ہوا ان دونوں میاں بی بی نے مریض کی خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی بیٹا اور بہو دونوں رات بھر اس کی خدمت میں لگے رہتے جب بھی مریض کی حالت بہتر لگتی تو ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھتے لیکن ایک دن اچانک مریضہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا دونوں کی آنکھوں سے آسووں کی برسات ہونے لگی اور یوں دونوں فوڈ فوڈ کر روئے جیسے بچے بلک بلک کر روتے ہیں اس واقعے کے بعد میرا اپنا حال یہ ہو گیا کہ اسلام اور اسلام تعلیمات کے بارے میں میرا نظریہ یکثر بدل گیا اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئی میں اپنے نمائندے کو ایک اسلامی مرکز میں بھیج کر حقوق الوالدین کے موضوع پر کتابیں منگوائی اور متعلیہ شروع کر دیا جیوں جو میرا متعلیہ وسیع ہوتا چلا گیا میں اسلام کے طرف بڑھتی چلی گئی والدین کے حقوق کے حوالے سے جب میں کتابوں کے متعلیہ میں مشروف ہوتی تو میں خود کو ایک بھوڑی ماں کا خیال کرتی اور تصوراتی دنیا میں چلی جاتی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک عمر رسیدہ ماں ہوں اور میرے آس پاس میرے بچے ہیں جو میری بے اندھیا خدمت کر رہے ہیں اور مجھ سے اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں اسلام میں ماں باپ کے حقوق کی تعلیمات پڑھ کر ہی مجھے اسلام سے شدید محبت ہو گئی چنانچہ میں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا میں نے اسلام کی روح پرور تعلیمات اور اس کے پاکیزہ اسباق کو پڑھے بغیر صرف والدین کے حقوق کے حوالے سے معلومات حاصل کر کے ہی اسلام کی قبولیت کا اعلان کر دیا حقوق الوالدین کے علاوہ میں نے اسلام کی دوسری تعلیمات کا متعلیہ نہیں کیا تھا الحمدللہ کہ فضل و کرم سے میں نے ایک انتہائی صریف نفس اور سوال مسلمان سے شادی بھی کر لی ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہوئی ہے میں برابر ان کی ہدایت اور توفیق کے دعائیں کرتی ہوں سبحان اللہ پیارے دوستو دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے شدید تاقید کی گئی ہے اور ان سے برا سلوک کرنے سے منع کیا گیا ہے اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق بیان فرمائے ہیں یعنی مخلوق خدا میں حق والدین کو باقی تمام حقوق پر ترجیح دی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے انہیں عذیت اور تکلیف پہنچانے کو قبیرہ گناہ قرار دیا ہے والدین سے بدسلوکی کرنے والے بدنصیبوں کو رحمتِ الہی اور جنت سے محروم قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین اسلام کے تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین